سب سے پہلے اہم خبر سوات کی تحصیل قبل میں سی ہڈی تھانے میں دھماکہ ہوا ہے اس دھماکے میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کا خشاہ ہے اہم خبر سوات کی تحصیل قبل میں سی ہڈی تھانے میں دھماکہ پولس کے مطابق دی ایس کی اطاولہ کا کہنا ہے کہ امدادی کاروائیاں اس وقت جاری ہیں شراز خان ہماری نمائم میں ان سے مزید افصیلہ جانتے ہیں شراز کیا معلوم موسکہ کے دھماکے کی نویت کیا تھی اور اس نے کتنا نقصان ریکارڈ ہوا یہ بالکل سوات کی علاقہ تحصیل قبل میں زودار دھماکی تھی آواز سنائی گئے ہیں ذرائع کے مطابق دھماکہ سٹیڈی سانی کے اندر ہوا ہے ابھی میں اس وقت سنشریف اسپتال میں موجود ہوں یہاں پر حافظ کر دی گئی ہے اب تک جو اطلاعات ہیں بیس اپراد زخمیں ہو چکے ہیں وہ زخمیں کو لائے جا رہا ہے جبکہ ایک بندہ شہد ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو صورتحال ہے درائع کا یہ کہنا ہے پولیس درائع کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے کی شدت بہت زیادت ہے اور دھماکے کے بعد فوراً آگ پڑک اٹھیا اور جو دیوارے تھے اور جو چھتے وہ زمین گوس ہو گئی دخصانات کا اندیشہ ہے ریسکیو ایلکار اور جو دیگر پلائی دارے وہ بالکل امرجنسی ناپس کر دی گئی ہے اور زخمیں کو لائے گیا ہے اس وقت سیدو شریف سیٹر اسپتال میں امرجنسی ناپس کر دی گئی ہے اور زخمیں کو لائے جا رہا ہے شراز خان آپ کا بہت شکریہ وزیراعظم شہباب شریف نے قومی اسیملی سے اعتماد کا ووٹ لینے پر غور شروع کر دیا ہے ذرائع کے مطابق اتحادیوں سے صلاح مشورے کریں گے اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس بوت کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بلا لیا وزیراعظم کا قومی اسیملی سے اعتماد کا ووٹ لینے پر غور وزیراعظم کے اتحادیوں سے صلاح مشورے اتحادی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس بوت کو پارلیمنٹ ہاؤس میں بلا لیا گیا اہم خبر سپریم کورٹ کے ابزرویشن کے بعد وزیراعظم نے غور شروع کیا ہے وزیراعظم کے اعتماد کے ووٹ پر غور کرنے کی خبر کی تردید ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ نہیں کیا نہیں ایسا کوئی ارادہ ہے جبکہ دوسری خبر یہ کہ ایسی مشاورت ہوئی نہ اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے وزیراعظم کے اعتماد کی طرف سے اس خبر کی تردید کر دی گئی ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں گزشتہ انتخابات میں ملی بھگت سے ایسے شخص کو وزیراعظم کی سیٹ پر بٹھایا گیا جسے سیاست کا علم ہی نہیں وفاقی وزیر داخلہ نے سپریم کورٹ اور چیف جسس سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ قوم کا سوچیں اور قوم کے حق میں ہی فیصلہ کریں ہم نے سپریم کورٹ سے بھی کہا ہے چیف جسس صاحب سے بھی کہا ہے ان کی ساس صاحبہ کی کل کی ایک کوئی آڈیو بھی چل رہی ہے اور وہ ساس صاحبہ ان کو کچھ اور کہہ رہی ہے ہمارا چیف جسس صاحب سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ ساس صاحبہ کی بات نہ سنیں آپ اس قوم کی بات سنیں آپ فیصلے جو ہے وہ اس قوم کے حق میں کریں یہ بدقسمتی تھی اس ملک اور قوم کی کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اور دیگر اداروں نے سازش کر کے ایک ایسے بدبخت انسان کو اس ملک پر مسلط کر دیا جو کہنے کو تو سیاستدان ہے لیکن اس میں کوئی سیاستدانوں والی بات نہیں بچوں کو بدتمیزی اور اوئے توئے کا کلچر سکائے بدتہذیبی اور بے شرمی کا کلچر جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ اس کو پروان کڑھائے تو ایسا آدمی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ قوم کو آگے لے کے چلے گا مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف جوہدی پرویز الہی کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی توڑے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے قومی اسمبلی توڑے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکیں گے مرکزی صدر پاکستان تحریک انصاف جوہدی پرویز الہی نے کہا حکومت مذاکرات کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے سپریم کورٹ کی مذاکرات کی محلت ختم ہونے والی ہے حکومت مذاکرات کے بجائے سپریم کورٹ کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے مرکزی صادر پاکستان تحریک انصاف چودری پرویسی راہی کا بیان وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ چیف جسس نے ساس کے خوف سے فیصلہ دیا تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے امراند خان نے باجوا کے کہنے پر اسیملیاں کیوں تھوڑیں چیف جسس نے ساس کے خوف سے فیصلہ دیا تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ امراند خان نے باجوا کے کہنے پر اسیملیاں کیوں تھوڑیں اقتدار کی خاطر پنجاب اور خیبر پختونتخواہ کے عوام کی توہین اور نمائندوں کی تزہیق کی گئی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان آیا جس میں نے کہا کہ چیف جسس نے ساس کے خوف سے فیصلہ دیا تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے ادھر سابق صدر عاصف علی زرداری نے نواب شاہ میں زرداری قبیلے کے افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواہش ہے بلاول بھٹو وزیر آزم پاکستان بنے اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر آزم دیکھنا چاہتا ہے ملک بچانے کے لیے عمران خان کو نکالا سابق صدر عاصف علی زرداری نے نواب شاہ میں زرداری قبیلے کے افراد سے خطاب کیا اور کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو وزیر آزم پاکستان بنے اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر آزم دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ملک کو بچانے کے لیے انہوں نے عمران خان کو نکالا ساتھ میں صدر عاصف علی زرداری نے کہا کہ وہ وزیر آزم بلاول کو دیکھنا چاہتے ہیں جنگ زدہ سوڈان سے پاکستانیوں کی باحفاظت وطن واپسی کا پلان کامیاب چار سو ستائیس پاکستانی باحفاظت پورٹ سوڈان پہنچ گئے جہاں سے پاکستان پہنچیں گے پاکستانیوں کی رہائش خوراک کا انتظام بھی حکومت پاکستان نے کیا ہے بہتر گھنٹے سے جاری خصوصی ہنگامی پلان کی نگرانی براہ راست وزیر آزم شہباز شریف خود کر رہے تھے وزیر آزم کا فضائی کے سرپرا ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سیدھو اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹرن جنرل ندیم انجم کو خصوصی کاوشوں پر خیراج تحسین جنگ زدہ سوڈان سے پاکستانیوں کی باحفاظت وطن واپسی کا پلان کامیاب چار سو ستائیس پاکستانی باحفاظت پورٹ سوڈان پہنچ گئے پاکستان کی معاشی مشکلات میں کمی سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض پاکستان کو تین عرب ڈالر کی فائلنسنگ پر رازی ہو گئے سعودیہ اور یو اے ای نے آئی ایم ایف کو بھی اطلاع دے دی وفاقی وزیر خزانہ اس آگڑار کہتے ہیں سعودیہ کے طرف سے پاکستان کو دو عرب ڈالر جبکہ یو اے ای کی طرف سے ایک عرب ڈالر دینے کی تصدیق کی گئی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدے کی تمام شرائط پوری ہو گئے ہیں زمان پارک لاہور میں امران خان کے گھر کے باہر پارٹی ٹکٹ نہ ملنے والوں کا احتجاج پی پی ہلکہ 110 فیصل آباد سے محبوب عالم صندوق کے ہامے ٹکٹ نہ ملنے پر زمان پارک پہنچ گئے پی ٹی آئی کارکنان کا کہنا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم میں شفافیت کو مدنظر نہیں رکھا گیا کارکنان کے پیرا شوٹرز نامنظر کے نارے زمان پارک لاہور میں امران خان کے گھر کے باہر پارٹی ٹکٹ نہ ملنے والوں کا احتجاج جس پر پی پی ہلکہ 110 فیصل آباد سے محبوب عالم صندوق کے ہامے بھی ٹکٹ نہ ملنے پر زمان پارک پہنچے اور عید کے تیسرے روز شہری منپسند کھانوں کے لیے مختلف ریسٹورنٹس میں پہنچ گئے اس وقت ہماری رمائندہ آئیشہ خان بھی ایک ریسٹورنٹ پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ مہا پر کیسا رش ہے اور عوام کس طرح سے محسوس ہو رہے ہیں جی آئیشہ بلیٹ کیجئے گا جو بلکم ملک بھڑ کی طرح روشنوں کے شہر کراچی میں بھی اید الفتر کا تیسرے روز دو روز شور سے منایا جا رہا ہے فیملیز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں تفریحی مقامات اور ریسٹورنٹس کا روح کر رہی ہیں اس وقت میں ایک معروف ریسٹورنٹ میں موجود ہوں جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد مزے مزے کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے تو آئیے فیملی سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور کیا کھا پی رہی ہیں کیسے یہاں پر اید کا دن گزار رہی ہیں جی پہلے دن تو دیکھیں اید تھی تو لوگوں کا آنم مہمان آرہے جا رہے ترشیدار وغیرہ تھے دوسرے دن بھی مصروفیت رہی دوسرے دن بچوں نے بہت فرمائش کر رہی تو ہم بچوں کی زد پر آئے ہیں اور بچوں کے پیپر وغیرہ بھی ہو گئے تھے انجوائے کریں گے بچے بچے بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں اور کیسے لگ رہے ہیں ہاں پر ان کو اید کے موقع پر جی ہمیں بہت مزے آ رہے ہیں یہاں کے کھانے بھی بہت مزے کے اور ہم اس وقت کڑھائی کھا رہے تھے تو یہاں کے کھانے بھی بہت مزے کے اور ہم نے کوٹنگ کینڈی بھی بھی لی ہیں اور بہت مزا رہے ہیں یہاں کے کھانے بھی بہت مزے کے ہیں جیسے کہ ہم نے شہری سے بات کی اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کھانا پینا جو ہے وہ انجوائے کیا ہے کیونکہ پہلے دن ہم میزبانی کرتے رہے دوسرے دن مہمان نوازی اور تیسرے دن ہم فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کے لیے ریسٹورنٹ پر کھانے پینے آئے ہیں جہاں پر بچوں کے لیے پلے ایریا بھی الگ سے مختص کیا گیا ہے جہاں پر بچے کھیل کود میں مصروف ہیں اور عید کا دن انجوائے کر رہے ہیں عید الفطر کے تیسرے روز مری نے سیاہوں کا ملہ لگیا سیاہوں نے مختلف تفریری پوائنٹس پر پوبھ ہلا گلا کیا سیاہ دل فریب موسم اور نزاروں سے بھی لطفندوز ہوتے رہے اسی حوالے سے مسیح جانیں گے ہمارے نوائندے اور اگزے بواسی سے جی اور اگزے جی عید الفطر کا آج تیسرا روز ہے اور ملکہ کوسار مری کے رون کے اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہیں اس وقت رات کا وقت ہے لیکن میلے کا سامہ ہے سیاہ دن بر دیگر تفریری مقامات پر گزارنے کے بعد اس وقت مار روڈ پر ٹوٹ پڑے ہیں اور مار روڈ پر تل درنے کی جگہ نہیں ہے سیاہ مار روڈ کے سیر اور چیل قدمی کے دوران کہیں پہ شاپنگ کر رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں کہیں پہ وہ سلفیاں بنا گئے ان خوبصورت اور یادگار لمحات کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر رہے ہیں لذیذ اور ذائقہ دار پکوان جو ہیں اس وقت کھابے جو ہیں ان پر آتھ صاف کیے جا رہے ہیں اس وقت مری کے جتنی سڑکیں ہیں وہاں پر گاڑیوں کی میلو لمبی لائنے لگی ہیں اگر انتظامات کی بات کی جائے تو برپور انتظامات اس بار عید الفطر کے موقع پر کیے گئے ہیں ذلعی انتظامیہ کے افسران مری میں موجود ہیں تحصیل انتظامیہ موجود ہے سیہوں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر سہولت سنٹر اور ہلپ ڈیسک قائم کیے گئے ہیں جو سیاہ ملکہ کوسار مری کا رخ کیے ہوئے ہیں وہ مری کے حسین نظاروں اور دل فری موسم سے جی بھر کر لطف اندوز ہو رہے ہیں عید کے تیسے روز شہریوں کی بڑی تعداد پارکوں میں امڑ آئی سب نے خوب انجوائے کیا شہریوں نے عید کے آخرے دن کو کیسے یادگار بنایا بتا رہے ہیں دامنے کو اسلام آباد سے اکیل افضل عید کے تیسے روز شہریوں نے سیر سپاٹو کے لیے تفریم مقامات کا رخ کر لیا سورج کی تبش بھی شہریوں کو پارکوں میں آنے سے نہ روک سکی فیملیز اور منچلوں کی بڑی تعداد پارکوں میں پہنچ گئی جہاں سب نے مزے مزے کے کھانے کھائے اور بچوں نے لیے خوب جھولے دامنہ کو میں آیا اور الحمدللہ آج کافی انجوائے کیا گرمی تو بہت ہے لیکن کیا کریں بچوں کے خوشی کروی اور اپنی انجوائیمنٹ کے لیے سال میں ایک دو دفعہ آتے ہیں میں آج چاپل اور اسکرین کھائی ہے عید کے روز بڑے اور بچے سبی کے چیروں پر مسکراتے نظر آئیں سب خوب حلہ گلہ کرتے دکھائے دئیے اور کئی ایک سیلفیاں بنا کر لمحات کو یادگار بناتے رہے عید کا دن بچے ہو یا بڑے شیڈول سب کا ایک ہی ہے عید کا دن باہر گزاریں گے مزے دار کھانے کھائیں گے جیبر جھولے لیں گے اور خوب انجوائے کریں گے اکیل افضل ایکسپریس نیوز اسلام آباد گورنر ہاؤس پشاور کو عید کے موقع پر فیملیز کے لیے کھول دیا گیا جہاں بچوں کے ساتھ فیملیز بھی خوب لطف اندوز ہوتی رہیں مزید بتا رہے ہیں ویسال یوسف سے عید کے موقع پر گورنر ہاؤس پشاور فیملیز اور بچوں کے لیے کھول دیا گیا جہاں پر بچے اور فیملیز جولو اور دیگر تفریحی سرگرمیوں کا مزا لیتے رہے اور عید کی خوشیوں کو دوبالہ کیا یہاں پر جولے بھی ہیں میں اپنی فیملیز کے ساتھ آئیوں اور یہاں پر ہم نے بہت انجائی کیا یہاں پر بہت سارے کھانے کی چیزیں بھی ہیں بچوں کے لیے بہت ساتھ فیسلیٹیز ہیں فیملیز اور بچے آئس کریم سمیت کھانے پینے کی اشیاء کا مزا لیتے رہے اس موقع پر گورنر خیبر پختنخواہ بھی بچوں اور فیملیز میں گل مل گئے گورنر حاجی غلام علی نے مزید کہا وہ جلد ہی نگران وزیراعلا اور کابینہ کی منظوری سے پشاور والوں کے لیے بین الاقوامی مایار کا پارک منظور کروائیں گے عید کے اس پر مسرد موقع پر گورنر حاؤس پشاور کو عام پبلک کے لیے کول دیا گیا ہے جہاں پر خواتین اور بچوں نے خوب انجوائے کیا ویسار یو سبز ایکس پرکس نیوز پشاور عید کے معاقے پر شہری پشاور کی نمک مندی میں دکہ کڑا ہی اور ذائقے دار دکے کھانے میں مصروف ہیں غیر ملکی بھی روایتی دکوں کی دلدہ کا نکلے تفسیر احتشام خان سے پھولوں کا شہر پشاور روایتی پکوانوں میں بھی کسی سے پیچھے نہیں چھوٹی عید پر کبائلی روایتی پٹا دکہ غیر ملکیوں کو بھی پشاور کھینچ لیا یہ نمکین تکہ دنبے کی کلیجی اور پیٹ کی خاص چربی سے تیار ہوتا ہے کلیجی کو کوئلوں پر ہلکا سا پکاتے ہیں پھر چربی گلنے کے بعد لیجئے کبائلی ڈش تیار سیخوں پر بننے والے اس کبائلی پکوان کی ایک سیخ سات سو روپے میں ملتی ہے لیکن زائقہ ایسا کے لا جواب پشاوری چپلی کباب تو اپنی جگہ لیکن لذت اور زائقے میں اس پٹے تکے کا کوئی سانی نہیں تشام خان ایکسپس نیوز پشاور عید کے تیسے دن سیاہ خوبصورت سیاہ کی مقام مالم جب آ پہنچ گئے جنگل میں دیرے ڈالے اور مسے مسے کے پکوان کھائے شراس خان اپٹیٹ کریں گے سوات میں عید کے تیسرے روز بھی گہمہ گہمی جاری ہے سیاہوں کی بڑی تعداد سوات کے حسین مقامات پر پہنچ گئی سیاہوں نے اپنے ساتھ ٹینٹ اور کانے پینے کا سامان لیا اور جنگل کا رخ کر لیا ہوتل کا بل نکانی پینے کی ادائیگی کم خرچے میں یادگار ٹور ایسے میں خود چھٹ پٹے پکوان تیار کرنے کا الگ ہی مزہ ہے یہاں بھی ماحول بھی اچھا ہے اور موسم بھی اچھا ہے اور یہ ککن مکن وغیرہ بھی ہم کر رہی ہے یہاں پہ ہماری ایکسپینسز بہت کم آئی ہے کیونکہ ہم نے اپنی ٹینٹ لگائی ہے یہاں پہ ہم سب یہاں پر آئے ہوئے بہت مزے آ رہے ہیں اور یہاں کا موسم بہت اچھا ہے بہت بہترین موسم ہے یہاں پر ہمارا پورے پاکستان کو یہ پیغام ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں یہاں کا حالات ماحول اور موسم بھی بہت زیادہ خوشگوار ہیں اس پر سکون جنگل میں چشمے کا پانی پرندوں کی چہچہاہت پولوں میں گری وادی دلکش نظارے ہر کسی کو اپنی طرف کینچ لیتے ہیں اگر آپ بھی عید کا ٹور یادگار بنانا چاہتے ہیں تو ان خاموش جنگلات کا رخ کیجئے شیراز خان ایکسپریس نیوز سواد اور کوئٹا کے علاقے کلی اسماعیل کے غریب گھرانوں کے بچے عید کا تیسرا دن کس طرح سے منا رہے ہیں یہ بتائیں گے محمد اکرام مارن جھولے اور گیمز نہ سہی عید تو عام روایتی جھولوں سے بھی منائی جا سکتی ہے عید کے دنوں میں کوئٹا کے علاقے کلی اسماعیل میں گلی محلوں میں مختلف جھولے والے غریب بچوں کا دل بہلانے چلے آئے ان میں کئی بچے ایسے بھی تھے جو رسی اور لکڑی کی مدد سے مختلف جھولے بنا کر انہیں جھولتے رہے ہم لوگ نے جھولے لیے گولے لیے سار چیزیں کا ہے بڑے مزے کے ساتھ گزرا ادھر اونٹ بھی ہے جھولے بھی ہیں مزے کے ساتھ سمیان پر سمو سے بھی ہمیں ملتے ہیں پھر ہم پر بہت مزا ہے ان بچوں کے والدین کا کہنا ہے عید کی خوشیاں منانے کے لیے بچے سارا سال انتظار کرتے ہیں یہاں جھولے سستے ہوتے ہیں اور ہم کچھ پیسوں میں ان کے لیے خوشیاں خرید لیتے ہیں اس میلے میں ان بچوں کے لیے گولا گنڈا اور سموسے کی ریڈی بھی لگائی گئی جہاں بچے یہ چیزیں کھا کر اپنی عید کو مزید مزیدار بناتے رہے کہتے ہیں خوشیاں منانے کے لیے کوئی دن مقرر نہیں اس علاقے کے بچوں نے عید کے تیسرے روز کو اسی طرح سے مناتے ہوئے آج کے دن کو یادگار بنا دیا محمد اکرم ایکسیس نیوز کوئیٹا اید الفدر کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے سردی فورسز کے مابین خیر سگالی کے طور پر مٹھائی کا تبادلہ ہوا اور ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا نوہر کے واقع اٹاری بورڈر پر پاکستان رینجرز پنجاب اور بورڈر سیکیورٹی فورس بی ایس ایف انڈیا کے مقامی کمانڈروں کے مابین مٹھائی کا تبادلہ ہوا کسور میں گھنڈا سنگھ والا بورڈر ہیڈ سلیمان کی دیگر سردی علاقوں میں بھی دونوں ملکوں کے سردی فورسز نے ایک دوسرے کو مٹھائی دی اور خیر سگالی کا اظہار کیا پاکستان اور بھارت کی مابین گزشتہ کئی برسوں سے تعلقات تو کشیدہ ہیں تاہم دونوں ملکوں کے سردی فورسز ایک دوسرے کے مذہبی اور قومی تہواروں پر مٹھائی کا اور تحیف کا تبادلہ کرتی ہیں اس نیوز بولیٹن سبتہ کے لیے اتنا ہی تازہ تین خبروں سے باقی برینے کے لیے ویسے پیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس ٹارٹ دیگئے آپ ہمیں فیس بوک اور ٹوٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز رکھئے ہر خبر پر نظر